اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی اردن ملک کے ایک آرکیولوجیسٹ یعنی ماہرِ اثارِ قدیمہ احمد عبدالکریم جوری نے دو ہزار چھے کے اندر عرب یونین آرکیولوجیسٹ کی ایک تقریب کے دوران پتھر کا ایک ٹیبلٹ پیش کیا جس کی کاربن ڈیٹنگ سے پتا چلا کہ یہ تین ہزار سال پران ہے یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کا مگر اس پر دجال کی تصویر واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے احمد عبدالکریم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی ریسرچ کو سمجھنا ہوگا جو کہ واقعی میں حیران کر دینے والی ہے اور دجال سے متعلق اسلامی روایات اور حدیث پر مشتمل ہے جو کہ واقعی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی احمد عبدالکریم کو یہ ٹیبلٹ سعودی عربیہ کے ہزاروں سال پرانے ویران اسے کے کھنڈرات سے ملا ہے جہاں پر کبھی یہودی آبادی مجود تھی اور اس ٹیبلٹ کے لمبائی 45 سینٹی میٹر چڑھائی 30 سینٹی میٹر اور یہ 10 سینٹی میٹر موٹا ہے لیکن اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے آپ صرف ایک اینگل سے نہیں بلکہ چار اینگل سے دیکھ سکتے ہیں اور ہر ایک اینگل سے یہ مختلف چیزوں کو دکھاتا ہے اور یہ بات خاص اس لیے بھی ہے کہ اس سے پہلے آرکیولوجسٹ کو کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملی جسے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہو کہ اگر آپ اس کی ڈیریکشن کو چینج کریں تو یہ الگی کہانی کو بیان کریں اگر اس ٹیبلٹ کی پہلی ڈیریکشن یا اس کی پوزیشن کی بات کریں تو اس کے اندر ایک بزرگ شخص کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے جس کے بارے میں احمد عبدالکریم کا کہنا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے اور وہ سلمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی تعمیرات کیا کرتے شاید یہ نقش بھی انہی کے کہنے پر جنات نے تیار کیا ہوگا کیونکہ اگر اس کا جائزہ لیں تو یہ انتہائی سخت پتر پر بنا گیا ہے جبکہ اس وقت نہ تو کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی مجود تھی اور نہ ہی کوئی ایسی پاورفل مشین جو ایسا کر سکے اس بزرگ کے چہرے کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت سخت مزاج کی ہیں اور ان کے نیچے ان کی گھنی دھاڑی بھی دیکھی جا سکتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی جلال اور غصہ کے مالک تھے اس لیے ان سے ایک بار حادثاتی طور پر ایک مصری سے لڑائی کے دوران انجانے میں اس کا قتل بھی ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بھاری جسامت کے مالک مگر سخت چہرے کے مالک تھے یعنی ان کے اندر موٹاپا بلکل نہیں تھا نہ ہی چہرے پر اور نہ ہی جسامت پر بہت ہی سخت چہرے پر کچھ لکھا بھی ہے جو کہ ان کی قدیم زبان کے اندر ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ شخص کالیم ہے مگر اس کے زبان کے اندر لکنت ہے اور بلکل یہی نشانی موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی موجود تھی کیونکہ قرآن کریم کی سورہ تاہہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور اس لکنت کو مجھ سے دور فرما اور اس کے بعد ان کے چہرے کے نچلی طرف ایک بچڑے کا سر موجود ہے اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا بچڑے سے کیا تعلق ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر گئے تو ان کی قوم نے ایک سونے کے بچڑے کو خدا بنا کر پوجنا شروع کر دیا اور ایک بار جب بنی اسرائیل قبیلے کا ایک شخص قتل ہوا تو اسی بچیا کو قربان کرنے کا حکم ہوا تھا کہ قاتل کا پتہ یہ خود مقتول اٹھ کر یا مردہ شخص اٹھ کر بتا دے جب اس بچیا کی ایک پوچھ کو اس کے جسم پر مارا جائے اور یہ تمام نشانیاں مل کر اس تصویر کو موسیٰ علیہ السلام کی تصویر ثابت کرتی ہیں اس کے بعد اگر اس ٹیبلٹ کے روح کو تھوڑا سا بدلیں یعنی تقریباً 180 ڈگری پر تو ہم اس کا دوسرا روح دیکھتے ہیں جو کہ کافی حیران کر دینے والا ہے کیونکہ اس ایک اینگل پر ہمیں تقریباً چار تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں ایک تصویر ایک ایسے شخص کی دیکھنے کو ملتی ہے جس کا صرف آدھا سر مجود ہے یعنی سر کا رائٹ حصہ اس شخص کی صرف ایک آنکھ ہے ناک، سر، موہ اور داڑی کے بال ہیں اور احمد عبدالکریم کے مطابق دجال کی تصویر ہے جس کا تصور دنیا کے پہلے انسان سے لے کر نبی آخر اسماح حورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے سے خبردار کر کے دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیونکہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آنا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر امت کو اس کے نشانیاں بیان فرما دی تاکہ اگر وہ وقت آئے تو میری امت اس کو پہچان لے اس کی بیان کردہ ہر ایک نشانی کو دیکھ کر ان تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی ایسی ہے جو کہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بیان کی گئی اس سے پہلے کہ کسی بھی پیغمبر نے اس نشانی کو بیان نہیں کیا اور وہ نشانی یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہارا رب بالکل کانا نہیں ہے یعنی اگر اس طرح کی خصوص یاد رکھنے والا یا کوئی شخص خدائی کا دعویٰ کرے تو یاد رکھو کہ کانا شخص تمہارا خدا نہیں ہو سکتا دجال کی سیدھی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی جس پر سفید چمڑی ہوگی اس کے سر کے بال ایسے سخت ہوں گے جیسے جھاڑیاں اور گردن موٹی ہوگی اس ٹیبلٹ میں مجود تصویر کے اندر ہمیں کانی آنکھ والے شخص کو اور اس کے سر پر سخت بالوں کو دیکھ سکتے ہیں جبکہ اس کے چہرے کی چڑائی کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اس کی گردن کافی موٹی ہے اس کے لیفٹ سائیڈ پر ایک آنہ بندر مجود ہے جو کہ بنی اسرائیل کے ان ستر ہزار یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے بندر اور خنزیر بن گئے کیونکہ اسی بندر کے ساتھ ایک سور یعنی پگ کی دصویر بھی یہاں پر مجود ہے جسے ایک ناپاک جانور تصور کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تمام ابراہیمی کی ریلیجن یعنی مسلمان ایسائی اور یہودیوں کے اندر حرام ہے لہٰذا یہ دونوں جانور اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ شیطان نے کیسے اللہ کی لڑلی امت بنی اسرائیل کے اندر اتنے بڑے گروہ کو گمراہ کیا اور وہ انبیاء کرام کی اولاد سے ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہو گئے اور بلکل اسی طرح سے اس کا آخری وار دنیا پر دجال پورا کرے گا پوری انسانیت کو گمراہ کر کے اور انہیں کفر میں مبتلا کر کے جیسا کہ وہ پہلے بھی کر چکے اس کے ساتھ ساتھ اس کے سر پر ایک بچو بھی موجود ہے اور آپ سبی لوگ جانتے ہیں کہ بچو کو خواب کے اندر دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن کا حملہ یا اسے دیکھنا دشمن کی علامت ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ دجال انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے اور یہ بات اس کے ماتے پر بھی موجود ہوگی اور اس کے ماتے پر واضح طور پر کاف فے رے کے الفاظ لکھی ہوں گے یعنی کافر مگر صرف کامل ایمان والے لوگ اسے پہچان کر ان الفاظ کو پڑھ پائیں گے اس کے بعد فیرون مصر جس نے خدای کا دعویٰ کیا اس کے دور کے اندر جو لوگ ٹوپی شاہی طور پر پہنا کرتے تھے وہ بھی اس کے سر پر موجود ہے اور اس کے چہرے پر جو تحریر لکھی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بہت ہی برے نصب کا آدمی اور شیطانی طبیعت کا مالک ہے اس کی حقیقت کا کسی کو نہیں بتا اور انہی تمام خصوصیات کو مد نظر رکھ کر احمد عبدالکریم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دجال کی تصویر ہے جو بلکل اسلامی روایات سے میل کھاتی ہے اب اس ٹیبلٹ کی تیسری پوزیشن کی طرف بڑھیں تو اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ شیطان کا سر ہے جسے کرسی پر بٹھائے گیا ہے ذرا سا غور کریں تو اس کے چہرے کے نقش بھی دیکھے جا سکتے ہیں حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلو افتاب یعنی سورج کے تلو ہوتے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا کیونکہ اس وقت سورج شیطان کے سنگوں کے درمیان سے تلو ہوتا ہے جس کا مطلب کہ اس وقت کی عبارت دراصل شیطان کی عبارت ہوتی ہے یعنی شیطانوں کے سنگ بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ تصویر بتاتی ہے کہ دجال کے آنے کے بعد شیطان کو دنیا پر اکمرانی مل جائے گی اور زہرہ تر لوگوں کو اپنے دھوکے کے ذریعے گمراہ کرنے کے بعد یہ دجال ان پر عارضی طور پر حکومت بھی کرے گا اس کے بعد اس کی چوتھی پوزیشن پر چلیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ایک شخص کی تصویر ہے جو کہ ننگے بدن عورتوں کے سامنے موجود ہے اور احمد عبدالکریم کے مطابق یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی علامتی تصویر ہے کیونکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے مرد اور عورتیں یعنی عورتیں عورتوں کی جگہ پر اکٹھے ہو کر اور مرد مردوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر ایک ساتھ نہانے کو عیب نہیں سمجھتے تھے مگر موسیٰ علیہ السلام بہت ہی حیاء والے تھے اور وہ ہمیشہ کپڑے اتار کر اکیلے نہانے کے لیے جاتے اسی لیے یہودیوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ شاید ان کو جسمانی طور پر کوئی بیماری ہے یا ان کے جسم پر کوئی بیماری کے نشان ہے اسی لیے یہ چھپ کر باقی لوگوں سے ہمیشہ الگ ہی نہایا کرتے ہیں ایک بار موسیٰ علیہ السلام جب نہانے کے لیے پانی میں گئے اور ایک پتھر پر اپنے کپڑے رکھے تو وہ پتھر چلنے لگا آپ جب اس کے پیچھے بھاگے تو اچانک سے آپ کا سامنا ایک ساتھ نہاتے ہوئے کچھ لوگوں سے ہو گیا اور تمام یہودیوں کو اس دن پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ کوئی جسمانی عیب ہے اور نہ کوئی بیماری بلکہ وہ تو انتہائی حسین و جمیل جوان ہیں احمد عبدالکریم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور دجال کی تصویر کا ایک ساتھ موجود ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حورت سلمان علیہ السلام کے دور میں سب سے قریبی جو رسول گزرے وہ دراصل موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جن پر آسمانی کتاب تورات اتری اور انہوں نے اپنی اسی قوم کو اسی تورات میں سے ایک اصل مسیح اور ایک جھوٹے مسیح یعنی دجال کیامت کے متعلق اگاہ کیا مگر بعد میں یہودیوں نے اس کا اُلٹ کر کے اسی علیہ السلام کو دجال سمجھا انہیں سولی پر لٹکانے کی کوشش کی مگر اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور یہ لوگ اب تک اصل مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ دراصل ان کا جھوٹا مسیح دجال ہوگا احمد عبدالکریم کی بہت سی باتوں اور ریچرچ پر اعتراض کی گنجائش ضرور موجود ہے مگر ان کی باتیں واقعی میں انسان کو سوچنے پر ضرور مجبور کرتی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا کہ دجال جیسا بدترین فتنہ اس سے پہلے روح زمین پر نہیں آیا اور ہر ایک امت کے نبی نے اپنی اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرائیا بھی تھا اللہ تعالیٰ ہم اس فتنے سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ